بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میرے سب دوستوں بھائیوں کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ سب دوستوں کا شوق ہوگا ابھی ٹھیک ہی چھوڑا ہوگا تو دوستو سب سے پہلے تو ان پٹھے پٹھیوں کا شوق کریں اور جو ہمارے چینل پہ بھائی نئے آئے ہیں وہ کائنڈی سبسکرائب بھی کر دیں دل کرے تو سبسکرائب کر دیں ورنہ کوئی بات نہیں چینل ہمارا آپ دیکھیں ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کا فائدہ ہو تو جی ان کی ایچ ہے جی دو ماہ اور اٹھارہ دن ٹھیک ہے فرسٹ جون کو ان کی پیدائش ہوئی تھی ہیچوے تھے ٹھیک ہے اور آج اٹھارہ تریخ ہو گئی ہے دو مہینے اٹھارہ دن کے ہو گئی ہے ان کے اپنے گروتھ وغیرہ دیکھ لی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست اپنے گروتھ ہوئی ہے اور ان کو میں دیتا کیا ہوں ٹھیک ہے ابھی میں اوپر آیا تھا کو دانا وغیرہ ڈالنے کے لئے تو جی یہ کچھ ایکز میں نے رکھے ہوئے تھے دو تین دو یا تین شاید ایکز تھے تو ان کو میں صبح دھوپ میں میں نے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے کل کا تو وہ ایک دو دن جو ہے وہ دھوپ میں پڑے رہے ہیں سوک گئے ہیں ان میں جو جراسے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس طرح سوک جاتے ہیں دھوپ میں مر جاتے ہیں ٹھیک ہے انڈے سوک گئے تھے تو ان کو میں نے ایک برتن میں ڈالا ہے ٹھیک ہے اور ان کو چوری چوری کرتی ہے چوری چوری کہنے کا مطلب چھوٹا چھوٹا کرتی ہے آپ کے سامنے یہ ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں فیڈ وغیرہ ڈال دینی ہے جو بھی آپ ان کو دیتے ہیں یا کوئی گھر کا دانا دیتے ہیں تو وہ بھی ڈال دیں ٹھیک ہے اس طرح یہ میرے پاس کچھ فیڈ پڑی ہوئی تھی یہ فیڈ میں نے دی ہے ٹھیک ہے چودہ نمبر فیڈ ہے یہ اور ویسے گھر میں کچھ بھی بچا ہو کچھ چاول وغیرہ بچے ہو یا کچھ بھی بچا ہو تھوڑا بہت دودھ ہے تو دودھ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو میرے پاس فیلحال یہی چیزیں ہیں چیزیں تو میں نے یہی چیزیں ڈال دی ہوں تو جیسے جیسے میں ان کو ڈالتا رہوں گا میں ویڈیو بنا کر تو دوستوں کو بتاتا رہوں گا ٹھیک ہے جی اس طرح آپ نے مکس کر لینا ٹھیک ہے جو انڈے ہیں وہ ان کو طاقت دیں گے ٹھیک ہے ان کے اندر کیلشیم ہوگا اور ان کیمونٹی جو ہے نا امیونٹیو گرہ وہ زیادہ ہو جائے گی یہ جی اپنا یہ گندوں میں ٹھیک ہے اور یہ میں نے رکھی ہوئی ہے دو اوڈ ڈبیاں میں رکھی ہوئی ہے تو یہ نکال کے تو اس میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دانہ میں کس طرح بھگو کے رکھتا ہوں اور کس طرح اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جس طرح آپ دودھ کا دہی جماتے ہیں اسی طرح یہ جو کوئی بھی دانہ ہو اس کا سمجھ دیں کہ اگر ہم ان کو تین دن رکھتے ہیں برتن میں وہ میں آپ کو طریقہ کا نیکس وڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس سے میں آپ نے تین دن گندوں رکھنی ہے تو تین دن بعد یہ تیار ہو جائے گی اس سے ان کا پوٹا وغیرہ باندنی ہوتا ٹھیک ہے اور اس کی جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے اس سے مرگیاں جو ہے بہت زیادہ دانہ وغیرہ کھاتی ہیں تو اس میں میں نے یہ ڈال دیا اور یہی پانی جو ہے جس میں یہ میں نے تین دن سے بھگو کے رکھی تھی گندوں وغیرہ یہی پانی اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس کو مکس اپ کر رہا ہوں میں تو اس کو پانی اور ڈالنے کے بعد اتنا کو پانی ڈالنے کے بعد تقریباً کچھ نرم ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے کسے سائیڈ پہ ٹھیک ہے ہاتھ سے مکس اپ کر دینا چاہے تو آپ کوئی شاپر وغیرہ ہاتھ پہ چڑھا آکے تو اس سے بھی مطلب کر سکتے ہیں اگر ویسے کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دس منٹ گزرنے کے بعد آپ نے اندر لے کے جانا یہ دیکھیں میں اندر لے کے گیا ہوں اب دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح یہ مذہب پڑ رہے ہیں ابھی ان کو میں نے تین ٹیم دیا صبح بھی دیکھے گیا ہوں اور اب یہ شام میں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس سپیڈ کے ساتھ یہ کھا رہے ہیں سوری میری تھوڑی سی ذرا طبیت خراب تھی اس لئے یہ بار بار میں کھا سکا رہا ہوں تو دوستو یہ میں ان کو کھلاتا بھی لاتا ہوں اس کے علاوہ گھر کی چیزوں بچی ہوتی ہیں کوئی سالن وغیرہ ہو جائے یا چاول وغیرہ ہو جائے وہ آپ تھوڑی سی فیڈ میں مکس کر کے یا اس کے علاوہ آپ یہ بھی دے سکتے ہیں اور بھی کوئکے وہ بھی اس میں مکس کر کے دے سکتے ہیں اس کا نقصان نہیں ہے چودہ نمبر فیڈ کا بھی نقصان نہیں ہے یہ آپ تین مہینے تک دے سکتے ہیں پچھتے اور پٹیوں کو جوزوں کو تین مہینے تک دے سکتے ہیں 撇Car اور اس کے علاوہ موسم بیتھ سام چینج ہو رہا ہے تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے یہ بھادوں کا مہینہ اس میں دس پندرہ دن بعد ابھی رات کو جو ہے وہ مثلا تھوڑی بدل جائے گا موسم رات کو تھوڑی دھنڈوہ گرے گی نیکس مند سے تو وہ کھر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ پانی جو ہے آپ نے کس طرح دینا ان کو تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ